عبرہیم کتنی عمر کا تھا وہ عرض کی بولا اسی سال کا عبرہیم وہ جب شکو ادا ہوا وہ میرا نام لیا ہی نہیں میں اسی سال سے کھلا رہا ہوں وہ دیر نہ کھلا سکا میں اسی سال سے کھلا رہا ہوں وہ دیر تیم نہ کھلا سکا وہ ہے تیرا رہا وہ ہے تیرا رہا لوگو اللہ نے جتنا قسمت میں لکھ دیا رب کا آگا کی قسم مل کے رہے گا اللہ نے جتنا لکھ دیا اسے کوئی چھین نہیں سکتا جتنی زندگی لکھ دی اس زندگی کوئی لے نہیں سکتا بس دل نہ بنو حق بات کا حق کرو سچ بات کا حق کرو حق پر انجا کرو لرجا کرو لرجا کرو حق بات پر انجا کرو لرجا کرو حق بات پر اس لیے کہ یہ زندگی دی ہے نبی کے لیے یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے قربان جائیے حالات کرو لگا کریں حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں حالات ہم نے خراب کیے حالات ابھی تنے خراب نہیں کہ جتنے میرے نبی مکہ میں تشریف لائے تھے دوٹنے حالات خراب تھی حالات ابھی تنے خراب نہیں یہ میں آؤ آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کے بتا دوں او جلسے میں آنے والوں ایک وقت این سے بھی تک اسی دنیا نے دیکھا اسی آسمان نے دیکھا اسی زمین نے دیکھا کہ جب فیرون پادشاہ بنا تو اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد ایک اعلان کیا انا ربکم العالی لوگو میں خدا ہوں فیرون نے کیا کہا میں خدا ہوں میں خدا ہوں جب اس کی خدای نہ رہی تو آج کے فیرونوں کی کیا خدای رہی ہے میرا اشارہ سمجھائیں جب اس فیرون کی خدای نہ رہی تو ان کی کیا رہے گی لیکن سمنلے کی تمہیں ضرورت ہے میں خدا جس نے اسے خدا مانا اسے چھوڑ دیا جس نے خدا نہیں مانا اس کو اس نے تخت ایدار پچھا دیا میں خدا جس نے خدا مانا اسے زندگی دی دی جس نے خدا نہیں مانا اسے موت دی دی میں خدا جس نے اسے سجدہ کر لیا اسے چھوڑ دیا جو اس کے سامنے کھڑا رہا ہے اس کا گرگر کٹ دیا یہ حال تھا ایک دن فیرون اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پاس میں ایک فال کھولنے والا آیا جس کو کہتے ہیں نجومی جس کو کہتے ہیں ستاروں کا علم دیکھنے والا جو ستاروں کا علم دیکھ کے بتا دیتا ہے تیری نصیبی میں کیا ہے تیل قسمت میں کیا ہے فال کھول کے بتا دیتا ہے فیرون کے پاس آیا اور آکیں پر فال کھولا ستاروں کا جب اس نے حساب و کتاب لگایا تو کہنے لگا فیرون تیری ستارے گردش میں چل رہے ہیں فیرون نے کہا کیا ہوا کہنے لگا اب تیری حکومت کو خطرہ لائق ہونے والا ہے اب تیرا تخت اس سے چھننے والا ہے فرحان بولا کیا بات کہہ رہا ہے کون چھنے گا کہنے لگا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے نام موسیٰ ہے یادرا زور سے کہہ دو سبحانہ اللہ لیکن اللہ حالات کیسے پیدا کرتا آپ کہہ رہے حالات خراب ہے حالات خراب میں مانتا ہوں حالات خراب ہے لیکن ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہے اتنے بھی حالات خراب نہیں ہے کہہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے نام موسیٰ ہے بچہ ایسا ہوگا جو تیرے وہ ڈبو کے مانے گا تیرا تخت اس سے چھننے گا تیری حالات خراب کر دے گا تیری خدا ہی کو مریعہ میٹ کر دے گا اللہ اللہ جب فرحان نے اتنا سنا تو فرحان کہنے لگا فال کھولنے والے او نجومی سون کس کی طاقت ہے کہ جو ہمارا تخت ہم سے چھن لے ہمارے سامنے تو بڑے بڑے پادشاہ نہیں ٹکتے تو بچے کی کیا اوقات ہے ٹکے کا بات سمجھ رہے ہیں سمجھ نہیں مگر فال کھولنے والے کہہ رہے ہیں میری فال تو یہ کہہ رہی ہے فال ہے آج بھی بہت خل رہی ہیں فال ہے فال اسلام میں جائز نہیں ہے مگر ہماری ماہ بہنیں زندہ فال پر بیٹھیں ہیں زندہ میاں میری فال بے کوئی کیا کہہ رہی ہے صحیح بتا رہے ہیں اور میاں بھی بڑا اسے مل گیا میاں کو تو ایسا کسٹومر ملے میاں کیوں مانے کرے گا میاں نے فال کھولی کلم گمایا آنکھیں گمایا تھوڑی دیتے ہو کرائے ہوا بتا میاں مشین بھی کئی لاکھ کیا رہی ہے کتا کونسی مشین ہے جو تُو نے دیکھ لی دوکتر یار ایم بی بی ایس پڑے پندرہ بیس لاکھ کی مشین لائکھا جب دیکھ رہا ہے پتھری ہے اور اس میاں نے بیٹھے بیٹھے کرب وہاں پہ جائے گی یہ تو امریکہ سے بھی زیادہ ترکی کر گیا بھئی بھئی بھولو یار ہم بھارے عورت بھائی میاں بھرا پابل میاں میاں میں یہی تو کہوں کہ بجا کیا ہے ہاں میاں کیا رہا تیرے گھر میں برکت نہیں ہے کمائی کا پتا نہیں چلا ہاں بات تو یہی ہے تو کمائی کا پتا کیسے چلے گا یا جب مہمائی تھی ہو گئی تو کمائی کہاں چل جائے گا وہ کون ساتھ میں جیسے کوئی تکلیف نہیں ہے وہ کون ساتھ میں جیسے کوئی بیماری نہیں ہے وہ کون ساتھ میں جیسے کوئی ٹینشن نہیں ہے اب میاں نے پکڑ دیا اور میاں نے پکڑ کے اب اس نے جو ہے میاں کو رے بس حضرت پر پوچھو دے جمعی راتے پیر لے پیر شوہر کی نہ مان نہیں ہے کتنی سمیہ کی مان نہیں ہے اس نے کہہ دیا کہ جمعی رات کی دن چلاغ جلانا تو جلائی رہی ہے میاں نے کہہ دیا کہ میرے لئے صبح کو ناشتہ بننا تو بنے یا نہ بنے مگر میاں کا چلاغ جلے گا کان کول کے سن لے ان آلو فالوں میں کچھ نہیں رکھتا ہے یہ چھوٹے ہیں جب نے بھی فال کھولی ہے جاؤ اس سے کہہ دے تو اپنا فال کھول گئے دیکھ تیری فال نہیں کھول گئے بتا دیتا حجیم مسئلہ حجیم مسئلہ اتنا یار ایمان کمزور ہو گیا ہمارا اتنا کمزور ہو گیا اب تو عورتوں کے ساتھ مرد بھی میں نے دیکھا بلکل جو ہے صاحب بوزر باباؤں کے پاس جا رہے ہیں باباؤں کے پاس حدیعت باباؤں کے پاس جا رہے ہیں ہاں گھروں کے پاس جا رہے ہیں بھکسوں کے پاس جا رہے ہیں لینے لگی پڑی اپنی کمائی کا خرچہ انہیں دیکھ کے رکے آ رہے ہیں ارے نماز پڑھ کے قرآن کی آخیر کی جو تین صورتیں ہیں نماز کے بعد تین صورتیں پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھرالے خدا کی قسم کو یادو ٹونا رہی نہیں سکتا یہ اللہ کے رسول کا خود کامل تھا خود کامل تھا خود کامل تھا خود کامل تھا مگر اصری ختم نہیں ہو رہا اچھا اصر بھی کیسا اصر ہے یاللہ اصر بارہ سال سے بدائیوں میں پڑھا کیا کہ اصر ہی نہیں جا رہا بارہ سال سے نہیں جا رہا کلیر میں کب سے کہ چھ سال سے پڑھاؤں حضرت جائی نہیں جا چھ سال سے نہیں جا رہا صابر علاو دین کلیر اگر کھڑے ہو کے نگاڑ ڈال دے تو بارہ بارہ کھوش تک آگ جلا دے بات صحیح ہے کہ نہیں یار صابر علاو دین کلیر اگر نگاہیں جلال ڈالے تو بارہ بارہ کھوش پاک آگیا یہ تیرہ کیسا اصر ہے جو صابر علاو دین کے سینے پہ بیکا جلی نہیں جا مگر اصر ہو جب نہ ختم ہو یہ اصر کا ہے نا اصر نہیں ہے یار ایک بات مجھے بتاؤ صابر علاو دین کے سینے پہ بیکا جلی نہیں جا بارہ سال سے اس کا معاملی صاف نہیں کر رہا ہے بات سمجھنے کی ایک نہیں ہے یہ کوئی ہائی کورڈ لوہر کورڈ سپریم کورڈ تھوڑی ہے یہ صابر کا جلوہ ہے اگر نگاہیں جلائی ڈال دینا اصر تو اصر اصر کے ساتھ پشتے تک کو جلا کے خواہ کرتے ہیں یہ پابر ہے میرے صابر میں یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں انگر بات بھی نہیں سمجھ با رہی ہے اچھا ایک بات بتاؤ کرونا ہوا تھا تو مردوں کو بھی ہوا عردوں کو بھی ہوا دونوں کو بھی ہوا یا خالی مردوں کو زیادہ ہوا تھا دونوں کو بھی ہوا جسے پکڑ لیا ہو گیا ابھی ڈینگو چل لیا بخار چل لیا کسی کو بھی ہو جا لیکن مزاروں پہ جا کے جو کچان بے فیصد عورت پڑی ہوئی ہیں اصر یہ کون سا جنے جو عورتوں بھی زیادہ آ رہا آنا تو مردوں پہ بھی چاہیے آیا پانچ پانچ مرد ہیں تو پچھتر اور پچیس چچان لڑک پڑی ہے کیوں میں یہ کون سی بات ہے آپ میرے بات غلط تو نہیں ہے اثر اثر میں نے کہا اثر نہیں ہے اثر دوسرا کا اثر ہوتا ہے ایک ہے ہوای اثر ایک ہے بدعامالیوں کا اثر یہ ہوای اثر نہیں ہے یہ بدعامالیوں کا اثر ہے ہوای ہوتا تو صابی کی نگاہ سے چلا جاتا یہ بدعامالیوں کا ہے جو جائی نہیں رہا عورت کا عورت سے پردہ بتایا آج سنیئے بات عورت کا عورت سے بھی پردہ آپ کو نئی بات لگنی ہوئی یہاں مردوں سے نہیں کر رہی ہیں وہ عورت جو عورت مردوں سے ملتی ہو مردوں سے میل جول کرتی ہو بزاروں میں گھومتی ہو بے پردہ رہتی ہو وہ عورت ہے اور جو پردے والی عورت ہے اس کا پردہ بڑایا کیوں ایسا جو تمہاری زبان میں کرنی چھتا عورت ہے پردے والی عورت کا پردہ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے نا کیوں ہے بھئی یہ تو عورت ہے اس کے اندر تو وہ چیز نہیں ہے نا تو پھر اس سے پردہ کیوں اس لیے یہ مردوں کے درمیان رہتی ہے اس کے اندر بے پردگی کا اثر ہے کہیں یہ پردے والی کے پاس جائے تو اس کا اثر اس میں نہ ہو جائے اس کا اثر اس پہ نہ ہو جائے کسی لیے اس کا پردہ ہے تو یہ اثر وہ والا نہیں ہے یہ اثر آسمانی نہیں ہے یہ اثر زمینی ہے آپ سمجھنے آپ یہ اثر کیا ہے زمینی ہے حضرت عورم زیب جا رہا ہے جب گزرے وہاں سے غریب نواد کی چوکڑ سے تو ایک نبی نہ بیٹھا کا مانگ رہا ایک خواجہ دے دے ایک خواجہ دے دے ایک خواجہ دے دے ایک خواجہ دے دے کہنے لگے کب سے مانگ رہا ہے کہ حضور کئی سال ہو گئے کہنے لگے کئی سال ہو گئے تجھے آنکھ میں نہ مل سکی جا رہا ہوں اپنے کام سے واپس آنگو آگر تجھے آنکھ میں تجھے گڑھ گڑھ گئی خواجہ کی چوکڑ کو رہت سے نہ ملیں یہ حق بات یہ ہے خواجہ کی چوکڑ کو کئی سال سے نہ ملیں کیا خواجہ کوئی تجھے آنکھیں ملے دے دا ہم یہاں ہم گیا اور یہ پڑ گیا کلکٹ کو حضور اب چاہیے اب چاہیے وہ سر پھرا ہے آگیا تو چھوڑے گا نہیں اب جو اسے روزانہ دیو کے سے دس پانچ روپے دیتے تھے ایکنڈی چوانی کہتے تھے لے کہتے تھا ہڈ جا چاہیے تیرے تھے نا ہڈ جا چاہیے کیونکہ دل سے مانگا جب اورمزیب واپس آیا نا تو یہ نبینا نبینا نا رہا بل کے بھینا ہو گیا اورمزیب نے کہا کئی سال میں نہ دل سکی تجھے ابھی تنی چلدی کیسے دل گئی تو کہنے لگا دل سے جواہ نکلتی ہے آسا رکھتی ہے پر نہیں قفتِ قرواز منابتی ہے مازمہ منارے نبیر نارے رسالہ مذہبِ اسنا پسرکِ آلہ حضرت عزبتِ اولیاء اکرام حضرتِ اللہ مفتِ قرفہ بزراء پوری صاحبِ قبلہ بھائی آثار یہ آثار جو چلنے ہیں ہمارے گویں آثار چلنے ہیں ہمارے بدا مالیوں کے حسن ہیں ہمارے پیپردگیوں کے حسن ہیں لوگوں کان کھول کر سن لو اپنے گھروں میں کنیزی فاطمہ اپنی بچیوں کو بنا دو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کر دو اپنے گھروں میں اسلامی کلچر دے دو اپنے گھروں میں پرانی ماحول بنا دو تمہارے گھروں میں صبح کو اپنے سب سے پہلے بچے فجر کے نمات پڑا کریں اور پھر قرآن کی تلاوت کیا کریں اور دوسرے کو سلام کیا کریں انشاءاللہ یہ جن جنات آئے گئی نہیں آئے گئی نہیں آئے گئی نہیں اس لیے کہ جہانت کی زحمت پرستی ہے وہاں ان جنات کی زحمت ہوتی نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ قرآن خراب ہے اللہ خراب ہے لوگوں تقریر ختم کرنے ہیں سنیں گے ابھی تو شروعات ہے تو آپ بیٹھ کے سنیں امریک کیا ہورکہ یہ در ادھر جانے ہیں یہ میرے باہر سنیم نہیں بیٹھ کے سنیں بیٹھ کے سنیں بیٹھ کے سنیں بیٹھ کے جانے کی کوئی کوشش نہیں کرے اگر آپ سنیں برنا تو میری تقریر ایک گھنٹہ ہو گئی مجھے خود پتانے چلتا ہے ایک گھنٹہ پوری ہو گئی پوری ایک گھنٹہ ہوگی اور ایک گھنٹہ تقریح ہوتی ہے ایک جلسے کی مگر آپ جب محبت سے سننے تو تھوڑا سا بڑھا کے سنا دیکھیں صبح حالات خراب نہیں ہم خوب خراب اچھا ایک بات بتائیے ہم کہنے حالات خراب ہیں ہر آدمی یہ کہہ جائے دن بر بکی بار کھیلے حالات خراب ہیں اس سے یہ دنش ہے کہ تُو یہ بتاتے حالات خراب ہے کہ تُو خراب ہے یہ بتا ہوں جو دن بر بکی بار کھیل کے گھرے حالات خراب ہے اچھا ایک بات بار بتاؤ نماز پڑھ نہیں رہا اس صبح وہ تھا آٹھ بجے سورج نکل گئے درہ سننا درہ سننا یعنی غلطیں آپ نہیں اور ٹھکرے کہاں کام پھول رہے ہیں اور جب اس کی دکان نہ بھی کی اس میں کوئی کام پگڑ گئے تو کہہ پتہ نہیں آج کس کا مدے کے لیے اچھا تم نے فجر کی نہ پڑی تُس سے برا مکس کا ہو رہا بات نہیں سمجھ رہے ہیں فجر پڑی نہیں آٹھ بجے ہو رہا کوئی کام خراب ہو گئے پتہ نہیں ملانا آج کس کا مو دیکھ رہے کس کا کیوں دیکھ رہی ہے اپنے ہی نے دیکھ رہے تُو نے یا فجر نہ پڑی تو تُس سے برا کس کا ہوگا ارے پڑھنے بھی جب فجر کا وقت ہوتا تو چہچہانے لگتے ہیں اپنے رب کو نہیں بھولتے ہیں وہ یار سمندر کی مچھویاں بھی نا سطح پہ آکے آ پے سطح پہ آکے اپنے رب کی حمد بیان کرتی وہ نہیں بھولتی ہے نا گلاب کا پھول بھی رات بھر کلی رہے گا فجر میں جا کے کھل جاتا ہے فجر میں کھلتا بھگنے میں گلاب کا پھول اس لیے کہ وہ رات بھر کلی ہے اور فجر میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوا کھل جاتا ہے ہم کہنے حالات خراب ہے حالات خراب ہے جھوٹ بول لے وہ حالات خراب ہے گھروں میں بھی پڑتنیاں حالات خراب ہیں شرابے ہم پیرے ہیں حالات خراب ہیں سٹے ہم کیلنے حالات خراب ہیں لوگوں کی مینے ہم نے نہ چھوڑی حالات خراب ہیں چکھلوٹ کاٹ لیا قبرستان نہ چھوڑے حالات خراب ہیں مسجدوں کا حساب دے دیا کھا گئے آج تک نہ دیا حالات خراب ہے گھروں میں دیکھو تو بیٹے پر ممائل ایک پر آئی فون ہے ایک پر دیکھو اپو ہے ایک پر دیکھو بیو ہے مصر کی دھڑی نہ دیئے تین سال سے ہاں ایک بات کہہ دیں تو مول بھی مرا لگتا ہے حالات خراب نہیں ہے بھیکو آسمان سے پتھر نہیں برس رہے ہیں حالات تو ایسے کہ آسمان سے پتھر بڑھنا چاہیے جائے 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 قربانی کا ٹیم آگا تو کہہ گا ملانا حصے کا بھی صاحب نہیں ہے اور موائل لینے جاگا تو کہہ گا نیا بردن والا دکھاؤ نیا والا ایک دیہاتی سے بھول میں بھی نہ رہا دھان بیٹھ کر گا ایسے والا دکھاؤ یا ایسا یہ بھی نہیں کہنا رہا نام کیا ہے ایسے ایسے والا دکھے پیسے بھی جو ہے تو ایسے بھی نام بھی نہیں آ رہا ہے وہ چل رہا ہے ایسے اپی خلطہ بتا رہا ہوں ایسے حالات خراب نہیں ہے حالات خراب ہے کیا ہم خوک خراب ہے اللہ فاضل فرمائے ہمارے پر رحم فرمائے ہمارے پر حالات یہ ہیں ہمارے حالات یہ بھی چندہ لیل و مسجد کا تو اعلان پہ اعلان لگ رہے ہیں میرے بھائیوں دینے کے لئے یہ تیار نہیں ہے دنیا کا کوئی معاملہ آجا تو ہم سے آگے کوئی نہیں ہے بتاو کر ہم سے کوئی آگا ہو ارے ہم سے کوئی نا سمجھ رہے ہیں ہم تو سے کمزور ہیں کیا یہ میرے بھائیوں شون خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا پہ حکومت آدھی دنیا پہ آدھی دنیا پہ حضرت عمر ابن خطاب کتنی بڑی بات ہوگی لیکن معلوم ہے حضرت عمر کے جب موت کا وقت آیا نا تو بتا کیا ہوا حضرت عمر کو خنجر مار دیا تھا کسی سے نماز میں ذرا دل سے سن لینا دل سے حضرت عمر کو کون حضرت عمر وہ ہے جن کو نبی نے دعاوں میں مانگا تھا حضرت عمر وہ ہے جن کی بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر